دوستو سواگت ہی آپ کا ایک پار پھر سے جا دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ابھی نیتا آکشائی کمار کی فلم گوڈ نیوز کے پورے تہرہ دنوں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتانے والے ہیں ایک بڑے ریکارڈ کے بارے میں تو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ورلڈ وائیڈ باکس آفیس کلیکشن بھی بتانے والے ہیں تو دوستو سم سے پہلے اگر آپ اکشائی کمار کو ایک بہتری نبی نیتا مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے رائک کرے اور ساتھ ساتھ فلموں کی ایسی ہی چانکاری کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا آکشائی کمار کرینا کپورٹ دل جی دو سنجھا اور کیار آڈوانی سٹار فلم گوڈ نیوز سینیما گھروں میں دھمال مچا رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے جبکہ فلم کا سینیما گھروں میں دوسرا ہفتہ چل رہا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ دوسرے ہفتے بھی ریکارڈ ٹون کمائی کر رہی ہے جس کی وجہ سے فلم باکس آفیس پر بلوک پاسٹر ثابت ہو چکی ہے ویسے گوڈ نیوز کے ذریعے اکشائی کمار نے ایک سنگل یعنی کہ سال 2019 میں چار سپر ہٹ فلمیں دے ڈالی ہے جبکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کارنامہ پہلے بھی کر دیا ہے تقریباً دو ہزار سات میں دو ہزار سات میں میروں نے چار فلمیں کی تھی چاروئی فلمیں باکس آفیس پر سفل ثابت رہی تھی لیکن اس سال انہوں نے کمائی کے معاملے میں سارے ریکارڈ توڑا لے اب بات کریں اگر باکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ فلم نے گیارہ دنوں میں ہی تقریباً ایک سو اڑھ سٹھ کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کر لیا تھا اب فلم نے باروے دن بھی زبردست کمائی کرتے ہوئے تقریباً تقریباً پانچ کروڑ روپے کی کمائی کی ہے اور بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے کیونکہ باروے دن پانچ کروڑی کمائی کرنا یہ پہت بڑی بات ہے یہ پہت بڑا ریکارڈ ہے اور اکشے کمار کی فلم نے ایک سو تیہتر کروڑ روپے کے آکڑے کو پار کر لیا ہے اگر بات کریں فلم کے ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو پوری دنیا میں تقریباً دو سو پیچھتر کروڑ روپے کمائی چکی ہے اکشے کمار کی فلم گوڈ نیوز جو کی کافی بڑا ریکارڈ ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ وائٹ یہ فلم اگر ٹوٹل کلیکشن کی بات کی جائے تو تقریباً سالے تین سو سے چار سو کروڑ روپے کے آس پاس اور اگر بات کریں انڈیا کی تو تقریباً دو سو کروڑ سے لے کر دو سو دس کروڑ روپے کے بیچ میں یہ بڑی آسانی سے کم آ لے گی اب اگر بات کے جائے فلم کے ہٹ اور فلوپ کی تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلم دوگنے منافع میں چل رہی ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا ریکارڈ ہے اور فلم باکس آفیس پر آل ٹائم بلوک باسٹر ثابت ہو چکی ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو گوڈ نیوز کمنٹ میں شروع بتائیے گا